اسلام علیکم and welcome to creative bapar and welcome to day 36 of 365 days coding challenge and welcome to javascript course دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے scope and Austin کو کہ javascript کے اندر scope کیا ہے اور Austin کیا ہے جب بھی ہم لفظ یاد کرتے ہیں scope تو اس کا سنبل مطلب ہے کہ limit کہ جب بھی آپ scope کا استعمال کرتے ہو تو یہ variable کس limit تک جا سکتی ہے javascript کے اندر تین طرح scope ہوتے ہیں سب سے پہلے global scope پھر functional scope اور ask کے ہمارے پاس ہوتا ہے block scope اب سب سے پہلے ہم بات کریں گے global scope کی global نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سے آپ کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو جس طرح سے internet is a global advantage سیم اس طرح سے جب آپ global variable use کرو گے یا global function کا استعمال کرو گے ایسی variable جو آپ کسی function سے bear لگا دیتی ہو یا جس function کے اندر آپ لگاتے ہو اس کو آپ globally call کروا لیتی ہو یا اس variable کو آپ global کر لیتی ہو سیمپل وے میں جو بھی آپ variable کسی function سے bear لگا دیتی ہو اسے بولتے ہیں global variable اور اسے آپ کسی بھی function کے اندر کسی بھی block کے اندر access کر سکتے ہو مطلب ایک variable آ کر آپ نے as a global لگا دی اسے آپ کہیں بھی access کر سکتے ہو اس کا scope ہو گیا global scope پھر اس کے بعد ہے functional scope جو variable آپ کسی function کے اندر لگا دو آپ اس function سے bear اس کو استعمال نہیں کر سکتے اس طرح سے اگر function میرے پاس تھا student اور student کے اندر میں نے variable لگا دی name اور name کے اندر میں نے کسی بھی student کا نام دے دیا تو آپ اس variable پہ اس function سے bear میں use بھی کر سکتا تو وہ جو variable ہے اس کا scope ہو گیا first scope اور last پہ ہمارے پاس ہوتا ہے block scope کوئی بھی variable آپ کسی block کے اندر لگا دیتے ہو جاوہ صرف اندر جو block ہے وہ کرنی brackets تو بولتے ہیں کوئی بھی آپ کی variable کرنی brackets کے اندر آ جاتی ہے تو وہ آپ کا اس کا جو scope ہے وہ پرن گیا block scope اور block scope سے bear آپ اس variable کو access نہیں کر سکتے تو یہ تین طرح کے scope ہے اب اس کے ہم تھوڑی سی تھیوری دیکھتے ہیں فی اس کو ہم practically ڈسکس کرتے ہیں اب سب سے بھی ہم دیکھیں گے scope and oyster scope scope in javascript refer to the current context of code which determine the accessibility of variable and function اس کا symbol مطلب ہے کہ scope javascript کے اندر ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے variable کو declare کی اس variable کو آپ کی سنیمیٹ ایک اچسس کر سکتے تو دیس سکوپ یہ ہمارے پاس تین طرح کہتے ہیں global scope block scope اور فرشنل scope اور یہ جو تین ہو ہیں ان کی میں نے definitions آپ کو بتا دی last وی ہمارے پاس ہے hoisting hoisting کا کیا مطلب ہے hoisting ادھا is javascript behavior of moving declaration to the top of their scope global are functional before code execution allowing you to use variable and function before they are declare simple اس کا مطلب ہے کہ جب آپ نے ایک variable لگا دی آپ نے اس کو اکسس کرنا ہے تو پہلے variable declare کروگے اس کے بعد اس کو آپ اکسس کروگے اگر آپ اکسس پہلے کر رہے ہو اور variable بعد میں declare کر رہے ہو تو javascript کے اندر آپ اس principality کو perform نہیں کروا سکتے جس طرح سے اگر میں نے name variable دی بعد میں لیکن print اس کو میں پہلے کروانا چاہتا ہوں تو javascript کے اندر ہم یہ نہیں کر سکتے اسے بولتے ہیں hoisting ایک variable لگائی پھر اس کے بعد اس کو ہم call کریں گے اگر variable لگانے سے پہلے اس کو call کر دیں گے تو ہمارے پاس value آئے گی undefined یا کوئی نہ کوئی error آئے گا اسے بولتے ہیں hoisting جو variables ہے ان کے اوپر ان کا جو hoisting behavior ہے وہ کیم جسی طرح سے ہے کہ آپ نے پہلے declare کرنا ہے بعد میں ان کو use کرنا ہے لیکن جو function ہے ان کا behavior سے نہیں آپ اس کو چاہے پہلے call کر لو جب بعد میں call کر لو آپ کو جو result ہے وہ same ملتے ہیں تو scope کا کیا مطلب ہے scope is javascript access جو بھی variable لگاتے ہو اس کو کتنی ایکسس ہے hoisting کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بھی variable declare کی ہے آپ نے اس کے بعد اس کو call کرنا ہے آپ variable کو declare کرنے سے پہلے اس کو call نہیں کر سکتے جس طرح سے اب یہ بچہ پیدا نہیں ہو تو ہم نام نہیں رکھ سکتے save اس طرح سے ہم hoisting کے اندر کسی بھی variable کو لگانے سے پہلے ہم اس کو use نہیں کر سکتے ابھی ہم نے variable declare نہیں کی اور اس کو ہم use کر رہے ہیں تو یہ javascript کے اندر جو ہے وہ limits ہوتی ہیں آپ اس کو احساس نہیں کر سکتے تو اب اس کے ہم نے theory دیکھیں دیکھیں آپ اس کو practically discuss کرتے ہیں دوستو جب بھی ہم کوئی variable کسی function سے بہر declare کرتے ہیں اس کا scope وہ تاہر global scope مطلب اسے ہم کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر کوئی variable کسی function سے بہر ہم نے لگا دے بہر declare کر دے پھر اس کو ہم کسی اور function کے اندر use کرنا چاہے یا ہم کسی اور block کے اندر use کرنا چاہے ہم آرام سے کر سکتے ہیں اسے بولتے ہیں global scope اب اس کے آپ کو example دیتا ہوں اس کے لئے ہم ایک variable لیں گے اس کو ہم نام دے دیتے ہیں global wear global wear اور اس کو ہم equal کر دیں گے آئی ایم گلوبل کے اس کی value ہم دے دیں گے آئی ایم گلوبل اس کے بعد میں یہاں پہ ایک function لگا ہوں گا اور function کو میں نام دے دیتا ہوں یہاں پہ global wear global wear اور function یہاں پہ اور اس کے اندر return کے اندر یا console log کے اندر میں print کروا دیتا ہوں اس variable کو اب یہ variable ہم نے function سے bad declare کی ہے لیکن اس کو ہم اس function کے اندر use کر پا رہا ہوں اور اب اس function کو یہاں پہ call کروں گا تو میرے پاس یہ value یہاں پہ print ہو جائے گی سیم کیا تو یہ value میرے پاس یہاں پہ print ہو گیا آئی ایم گلوبل اب اس variable کو ہم نے function سے bad declare کیا لیکن ہم اس function کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو یہ ہو گیا اس کا global scope اگر اس کو ہم اس function کے علاوہ کسی اور console کے اندر استعمال کرنا چاہے اس کے اندر بھی اس variable کو ہم call کر سکتے ہیں directly variable لگائیں گے then ہمار پس double result آ جائے گا اب ایک variable ہم نے لگائی اس کو ہم کسی function کے اندر use کرنا چاہے یا function سے بہر use کرنا چاہے ہم اسے آرام سے کر سکتے ہیں اسے بولتے ہیں global scope اب اس کے بعد مرپس ہوتا ہے functional block functional scope functional scope کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کو variable کسی function کے اندر declare کر دیتے ہو نا اس function سے بہر آپ اس variable کو نہیں use کر سکتے کس طرح سے بہل اس کو comment کرتا ہوں تھوڑا سا صحیح سے تاکہ اس کو ہم بعد میں analyze بھی کر لیں اس طرح ساکتے ہیں simply یہاں پہ یہ والا اب اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک لیں گے functional block sorry functional scope functional scope کے اندر ہم یہاں پہ ایک function لیتے ہیں function my function my function اور اس کو ہم یہاں پہ اس کے اندر value دیں گے اب function کے اندر جو آپ variable لگا رہے ہو چاہے اس کا ویر کے ساتھ لگا ہو چاہے آپ let keyword کے ساتھ میں اس کو ویر کے ساتھ لگا رہا ہوں اور یہاں اس کا نام دے دیتا ہوں function scope variable is equal to i am functional scoped اور اب اگر میں یہاں پہ اس ویرے بل کو کنسول کے اندر پرنٹ کرواتا ہوں اس function کے اندر یہاں پہ فنکشنل سکوپ فنکشنل سکوپ ویر اور اب اس فنکشنل کو میں بہر یہاں پہ انوک کرنے لیتا ہوں function کو انوک کیا ہمارے پاس آگا i am functional scope اب اس ویریابل کو ہم نے لگایا اس فنکشن کے اندر اب میں یہاں پہ کنسول ڈاگ لیتا ہوں اور اس ویریابل کو یہاں پہ پرنٹ کرواتا ہوں میرے پاس آ جائے گا کہ فنکشنل سکوور ویر is not defined کہ یہ والی آپ کی ویریابل ڈیفائن نہیں ہیں کیوں کیونکہ ہم نے اس function کے اندر لگا دیا اب جو ویریابل اس function کے اندر یہ جو curly brackets ہیں اس کے اندر ہم ڈکلیر کر دیں گے ہم اس کو انہی curly brackets کے اندر call کر سکتے ہیں اسے بولتا ہے functional block یا function block اس کو اپر ہم کومنٹ وٹ بھی کر دیتا ہوں function block یا functional scope ٹھیک ہوگا یا آپ کو کہ functional scope جس کے اندر آپ ایک function کے اندر جو ویریابل لگا رہے ہو آپ اسی function کے اندر ہی استعمال کار رہے ہو اس سے بہر آپ استعمال نہیں کر سکتے آئیوب آپ کو global scope اور functional scope کا پتہ جال گیا ہو گیا کہ ان میں کیا ڈیفرنس ہے اب اس کے بعد مار پاس last پہ ہوتا ہے block scope اب block scope جو ہے وہ ان سے بھی زیادہ strict ہے اس کے اندر کیا ہے کہ آپ جب کوئی ویریابل کسی بلوک کے اندر لگا دیتے ہو ویسے تو جس طرح سے میں ان ویریابل کو ڈکلیر کیا اب یہاں پہ اس کے نیچے کو بلوک لگاتا ہوں تو اس کے اندر بھی call کر سکتا ہوں مطلب ایک function کے اندر ویریابل لگا دی اس function سے بہر استعمال نہیں کر سکتا لیکن اگر اس function کے اندر کو function لگاتا ہوں تو میں اس کے اندر استعمال کر سکتا ہوں یہ ہے functional بلوک اب جو آپ کا block scope ہے block scope کے اندر آپ کے پاس اہت زیادہ limited چیزیں ہیں کس طرح سے میں یہاں پہ block scope پہ comment لگاتا ہوں block scope اور یہاں پہ ہم example لیں گے اس کے example بلکل سی ہے ہم یہاں پہ curly brackets لیتے ہیں اور اس کے اندر ایک let define کر دیتے ہیں block scope where is equal to i am i am block scope ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ console.log کے اندر اس کو پرنٹ کرتا ہوں block scope کو میرے پاس اس کا result آئے گا ایک آگے آئی ایم block scope لیکن اگر میں اس سے بہر لگاتا ہوں یہاں پہ لگاتا ہوں if its true ڈیویسے اب اس کو ٹھوی رو ملو کو ڈیریک ٹھنیشن لگا دوں نینک پاسٹین بلوک سکوپ پاسٹین بلوک سپوپ کوسٹین بلوکؑ بلوک سپوپ کانسٹین آئی ایم آل سو بلوکس کو اب یہاں میں کنسول لیتا ہوں کنسول لاغ اور کنسول لاغ کے اندر میں بلوکس کو کانسٹین کو پرنٹ کرواتا ہوں سیم کیا تو میرے پاس آگے آئی ایم آل سو بلوکس کو لیکن اگر میں یہاں پہ ویریبل لیتا ہوں اور کنسول لیتا ہوں کنسول کے اندر اس ویریبل کو پرنٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں بس ہے بلوکس کو کانسٹین کو یہاں پہ اس کو سیم کیا ہم یہاں پہ سیم کرتے ہیں میرے پاس کیا آ رہا ہے بلوک سکوپ اس نارڈ ڈیفائن کیوں نہیں ڈیفائن کیونکہ یہ جو کونسٹینڈ آئی ہے ہم نے اس ایف جو اس کنڈیشن ہے اس کے اندر لی ان دو بریکٹس کے اندر مطلب اس بلوک کے اندر لی سیم اس طرح سے اگر یہ جو کونسٹینڈ آ رہی ہے اگر اس کو میں ان بریکٹس سے بیر کول کروں گا تو ہمارے پاس ایرر آئے گا اب سب سے پہلے ہمارے پاس بلوک سکوپ ایرر آ رہا ہے یہ والا اگر اس کو میں یہاں پہ ریموو کرتا ہوں میرے پاس سیکنڈ یہ والا ایرر آ جائے گا کہ بلوک سکوپ کونسٹینڈ ایرر آ یہ والا تو اب یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں ہمارے پاس نارڈ ڈیفائن ہے کیوں کیوں کہ ہم اس کو اوٹر آف بلوک استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو ڈیفائن کیا ہے اسے بلوک کے اندر استعمال کریں گے تو یہ ریزال ٹھیک آئے گا ادھر آئیز ہمارے پاس ایرر آ جائے گا کہ آپ کی ویریبل ڈیفائن نہیں ہے اسے بولتے ہیں سکوپ سب سے پہلے ہم نے دیکھا گلوپل سکوپ کو جس کے اندر ہم ویریبل لگاتے ہیں فنکشن سے بہر تو پھر ہم اسے پیج کے اندر کہیں بھی کول کروا سکتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ دیکھا ہم نے فنکشنل سکوپ فنکشنل سکوپ کے اندر کوئی بھی ہم ویریبل لگاتے ہیں اس فنکشنل کے اندر لگانی ہے اس فنکشنل سے بہر اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہسٹوں کو سمجھنے کے لیے ہم سمپلی یہاں پہ کنسول لگ کے اندر ہم اس ویریبل کو پرینٹ کروا لیں گے اس ویریبل کو ہم نے کہیں بھی ڈیفائن نہیں کیا میں اس کا نام رکھ دیتا ہوں ہسٹڈ ویر کے ہسٹڈ ویریبل اور اب اس کو اگر میں سیو کر کے چیک کرتا ہوں تو میرے پاس ایرر آ جائے گا ہسٹڈ اس ویریبل کو کہیں بھی ڈیفائن نہیں کیا اب آپ ڈیفائن کیے بغیر اس کو ہم کول کروا لیں گے تو ساف جائے رہے پاس ایرر آئے گا لیکن اگر اس کو میں کول کرتا ہوں لیکن اس کنسول لائن سے بعد میں ڈیفائن کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں اور اس ویریبل کا نام لکھ دیتا ہوں پھر اس کے اندر میں ویلیو بھی دے دیتا ہوں یہاں بھی لکھ دیتا ہوں آئی ایم ہسٹڈ سیو کیا تو یہ مرپس آگیا انڈیفائن کہ آپ کے جو ویریبل ہے وہ انڈیفائن ہے اوپر آپ نے نام لکھا لیکن اس کے اندر کوئی بھی ویلیو نہیں ہے ویریبل کا نام موجود ہے لیکن کوئی بھی آپ تھی اس کے اندر جو ویلیو موجود نہیں اسے بولتے ہوں ہسٹنگ کہ آپ نے جب ایک دفعہ ویریبل لگا دی اس ویریبل کو لگانے کے بعد اسے آپ کول کر سکتے اس سے پہلے کول نہیں کر سکتے کیونکہ جاوا سکرپٹ ورک کرتا ہے ایزا سنگل سیڈڈ اب سنگل سیڈڈڈ کیا ہے کہ اس میں کوڈ پڑھنا ہے لائن بائی لائن اس نے یہ نہیں کرنا کہ کوڈ سارا پڑھ لینا ہے اور جہاں پہ ایرر آئے گا اس کو چھوڑ کے باقی سارا کوڈ پرینٹ کروا دے گا نہیں جاوا سکرپ کے اندر آپ کی اگر ہزار لائن ہیں اور ہزار لائنوں میں سے آپ کا ایرر جو ہے وہ آ جاتا ہے کوئی ایک سو پچاس لائن پر ایک سو پچاس لائن کے بعد آپ کا کوڈ ورک نہیں کرے گا وہاں پہ آپ کی بریک لانگ جائے گی تو سیم یہ یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے کہ اوپر ہم نے اس ویریبل کو کول کر لیا نیچے اس ویریبل کو ڈیفائن کیا لیکن میرے پاس ایرر آ رہا ہے اس سے بولتے ہیں ہوسٹنگ کیا آپ ویریبل کو ڈکلیر کیے کرنے سے پہلے کول نہیں کروا سکتے لیکن اگر ہمارے کنسول اور لاغ کے اندر اس ویریبل کو یہاں پہ اگین ڈیفائن کر دوں اب اوپر میں ڈیفائن کر دیا اب اس کو کول کر رہا ہوں اب میرے پاس ریزالٹ آئے گا اب پہلے دفعہ میں نے ویریبل سیم ہی میں کول کروا لیا اوپر بھی نیچے بھی لیکن فرق کیا رہا ہے کہ جو ویریبل میں نے پہلے ڈکلیر کیا اس کے اندر مجھے ویلیو مل رہی آنڈیفائن کیوں کیونکہ اس کو ویریبل کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں میں نے اس کو کول کر لیا لیکن جو میں نے سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے وہ بلکل اگزائٹ اور صحیح طریقہ ہے جس کے اندر پہ نے ویریبل کو ڈکلیر کیا پھر ویریبل کو کول کیا اب سیم یہ آپ پہ ورک کرتا ہے تمام آلماست ہر قسم کی ویریبل کے اوپر اب اس کی ایک اور ہم چھوٹی سی اگزیمبل دیکھ لیتے ہیں اس کی تب تک اس کو ہم کومنٹ کرتے ہیں ہم ایک ویر لیتے ہیں اور اس کو ہم نام دیتے ہیں ہوسٹ ڈکلیر کی سیف کیا اور اس کے بعد ہم کنسول لاؤگ اور کنسول کے اندر ہوسٹ ڈکلیر لگا دیتے ہیں اب بھی ورپس آن ڈیفائن آئے گا کیوں کیونکہ ہم نے ویریبل لگا دی لیکن اس کے اندر کوئی بھی ویلیو نہیں لکھی لیکن جیسٹ اس کے اندر میں کوئی ویلیو نہیں لکھوں گا میرے پاس ویلیو پرینٹ ہو جائے گی مجھے ویلیو پرینٹ نہیں کروانا مجھے اس کو سمجھنا وہ میں نےماتاились ribion اور کنسول کے اندر working уз 느낌이 مجھے ویٹ ایک ہم کنسول کے اندر اس کو پرینٹ کروانو گا اور اندر اس کے بعد��ور نہیں پیر lắm جا دمیں ویلیو ٹوارس میں اس کے عنہ میں ہلا دلیٹ کروانو gobierno ہے اگر وہ personally اندرہ سے پہل اندرم کے اندر مشاباتی کو رہند ہے ایک بھی ویلیو تینڈ مجھے ویلیو ٹوارس میں기에 مجھے lend ایک دفعہ variable لگا دی پھر اس کے بعد ہی آپ اس کو call کر سکتے ہو ایوب آپ کو یہاں تک سمجھا گی ہوگی کہ کس طرح سے ہم جو ویسٹنگ ہے اس کو استعمال کرتے ہیں چاہے اس کے اندر آپ لیٹ کا یوز کرو اب جس طرح سے بھی یہاں پہ ویر ہے تو ویر کی جگہ میں لیٹ یوز کروں گا اور لیٹ نہیں یوز کرنا تو میں مثال کے طور پر constant یوز کرو ریزالت آپ کا سیم ہی آئے گا ٹھیک ہے مگر constant لگا دو لیکن جو constant اس کے اندر ہے missing initialization constant declare چونکہ اگر constant کو لگانا ہے پھر اس کو ہم نے declare اور طرح سے کرنا ہے وہ کس طرح سے کرنا ہے اس کے لئے یہاں پہ نیچے میں ایک console لیتا ہوں console log اور یہاں پہ میں hosted constant کر دیتا ہوں hosted constant اور یہاں پہ میں constant اور hosted یہ ہے hosted constant اس کو میں ایک بار کر دیتا ہوں hello آئی ایم constant سیم کیا تو میرے پاس آ رہا ہے cannot access hosting constant before initialization کہ آپ initialize کیے بغیر اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے لیکن اب اگین میں یہاں پہ کنسول کے اندر آتا ہوں اور اس کو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں سیم کیا تو میرے پاس اگین ایر آ رہا ہے کیوں کیونکہ اس کا جو ڈیٹا ہے اس کا ہم اگین اگین چین نہیں کرتے سکتے ایک دفعہ ہم نے لگا دیا اس کو بعد میں ایکسیس نہیں کر سکتے یا اب اس کو اگر میں کٹ آف کنو تین میر پاس ہی result آئے گا کیونکہ جو constant ہے اس کی جو value ہم چین نہیں کر سکتے ایک دفعہ جو value لگا دی وہ لگا دی مطلب constant کا استعمال کرتے ہو تو وہ اور زیادہ strict ہو جاتا ہے معاملہ اب اس کے بعد اس کی last example دیکھتے ہیں functions کی اوپر کہ آیا کہ جو functions ہیں وہ بھی ہمارے hosting کی طرح کام کرتے ہیں یا اس میں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے تو یہاں پہ میں فنکشن ایک لگاتا ہوں hosted فنکشن hosted فنکشن اور یہاں پہ اب اس فنکشن کو یہاں پہ ڈیفائن کرتا ہوں اور فنکشن میں نے پہلے ڈکھلیر کر دیا اس کے بعد اس کو میں لگا رہا ہوں hosted فنکشن پہ فنکشن کو لگایا اور اس کے اندر میں کوئی بھی value دی رہتا ہوں میں console.log کرنے پرنٹ کروا دیتا ہوں یہاں پہ i am hosted i am hosted سیم کیا اب مہر پاس جہاں پہ value آئے گی کیوں کیونکہ فنکشن جو ہے وہ ڈیٹا کو host کرتا ہے چاہاں آپ اس کو پہلے ڈکلیر کر کے بعد میں لگا دو یا پہلے فنکشن ڈکلیر کر کے اس کے بعد اس کو پول کر دو فنکشن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن جیسے آپ فنکشن کو کسی variable کا اندر سلول کے بعد پہو اس طرح سے ہم یہاں پہ لیتے ہیں میں ایک ویر اور اس کو ہم نا دیتے ہیں hosted hosted function expression as equal to function اور یہاں پہ کنری بریکرس اور کنری بریکرس کنے میں لگاؤں گا کنسول ڈال لاؤگ اور لوگ کروں گا میں کروں گا آئی ایم ناٹ hosted completely جوار پہ ہوسٹ رہی ہوں اور اب اس ویریابل کو یہاں پہ مکول کروں اس hosted فنکشن کو اس سے پہلے کنسول ڈال لاؤگ اور یہاں پہ ہم میرے پہ یہاں پہ آر آئے گا کہ یہ ڈیفائن ہے کیوں کیونکہ چائے فنکشن ہے لیکن ہم نے اس کو کے اندر کروایاں ہیں لیکن جیسے اس کو میں اس سے بعد میں خبر گا تو میرے پاس اس کا result آ جائے گا تو اس طرح سے آپ ویسٹنگ جو فنکشن ہے اس کا استعمال کر سکتے ہو اس کی جو ڈیٹا ہے اس کو آپ اکسیس کر سکتے ہو یا اس کو پر یہ فنکشن ایٹیزیں آپ آب لائے کروا سکتے ہو اس سے بولتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ویریابل دیکلیر کر دی اس کے بعد آپ اس کا ڈیٹا اکسیس کر سکتے ہو اگر آپ نے ویریبل ڈکلیر نہیں ابھی کی اور آپ اس کو کال کروا رہے ہو دن آپ کے بس ایرر آئے گا لیکن فنکشن کے معاملے میں اُلٹا ہے فنکشن کے معاملے میں کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں چاہے آپ اس کو بعد میں کال کر لو یا پہلے کر دو فنکشن آپ کا موجود ہونا چاہیے آئی خوب آپ کو ہوسٹنگ کی اور سکوپ کی سمجھ آئیے ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گی لائک کریں نیچو پرمنٹ کر کے ضرور بتائیں